پیز حمید کوٹ مارشل کیس میں تین ریٹائر فوجی افسر فوج کی تحویل میں تینوں پر سیاسی مفادات رکھنے والوں کے ساتھ مل کر عدم استحکام پیدا کرنے کا الزام ذرائع کے مطابق تینوں ریٹائر افسران پیغام رسانی کا کام کرتے تھے سیاسی جماعت اور پیز حمید کے درمیان رابطہ کار تھے آئی ایس پی آر کے مطابق سابق افسران کو کوٹ مارشل کے سلسلے میں حراست میں لیا گیا ہے تینوں ریٹائر فوجی افسران کے نام سامنے آگئے تحویل میں لیے گئے افسران میں دو ریٹائر بریگیڈیر اور ایک ریٹائر کرنل شامل ریٹائر بریگیڈیر غفار بریگیڈیر نعیم اور کرنل آسن تحویل میں لیے گئے شرپ پسند ناصر عوام اور مسلح افواج میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عامی چیف جنرل آسن منیر کا پاک فوج کے ویٹرنز کے عزاز میں استقبالی اس سے خطاب کہا چیلنجز سے نبرداز ماہ ہونے کے لیے متحد رہنے کی ضرورت ہے فیض حمید کا احتساب اچھی بات ہے فیض حمید سے تفتیش فوج کا اندرونی معاملہ ہے بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں فوج اگر اندرونی احتساب چاہتی ہے تو ضرور کریں اس معاملے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں فیض حمید کے اس میں جنرل باجوہ سے پوچھا جائے عمر ایوب کا مطالبہ کہا جنرل باجوہ اس وقت آمی چیف تھے نون لی کے مشاورتی اجلاس میں فیض حمید کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر غور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر آزم شہباز شریف وفاقی وزرہ وزیر آلہ پنجاب شریک ہوئیں مانگلہ ہلز حکم کے بعد سپریم کورٹ کے خلاف پروپاگینڈا شروع ہو گیا ججز کو گالیاں دینے کے لیے قرائے کے بندے رکھ لیتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے کیس میر ریمارکس کہا اگر حمد ہے تو سامنے آ کر بولیں جواب دیں گے ساتھی جج نے اس سخت آرڈر کیے تو حکومت نے اس کے خلاف پروپاگینڈا شروع کر دیا جسٹس میہ گلہسن اور انگزیب کے پی ٹی آئی کے لاپتہ کارکن فیزان کی بازیابی کیس میں برہم ریمارکس دیئے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ملک میں انٹرنیٹ کچھوے کی چال چلنے لگا سارفین بے حال آن لائن کاروبار کرنے والے سخت ذہنی کوفت کا شکار مالیاتی شعبوں کو بیرونی دنیا سے بھی رابطوں میں شدید مشکلات سینٹ کمیٹی کا سخت نوٹس دو ہفتوں میں مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کر دی ارشد ندیم کی کراچی میں بھی واہ واہ انعامات کی برسات وزیر اعلیٰ نے پانچ کروڑ کا چیک تھما دیا کراچی میں ایک سڑک ارشد ندیم کے نام سے منصوب ہوگی گاونر ہاؤس میں شاندار استقبال فخر پاکستان کی مزار قائد پر حاضری پھول رکھے فاتحہ خانی کی